سو فار ایس اس کو بھوکا نہ چھوڑیں تو تعلیم کا یہی ہے کہ تعلیم دے دیں انگریزی میں دیں تو انگریزی میں دیں جو پہلے فارسی میں دیتے تھے تو فارسی میں دیں عربی پہ پڑھاتے تھے عربی پہ پڑھاتے چلے جائیں اور جو پڑھے گا آدمی تو اس کی ایک ہی سوچ ہوگی اس کی دو سوچ نہیں ہوگی پڑھا لکھا آدمی آپ کو الہیدہ نظر آتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے بھجیس آدمی نے قرآن شریف پڑھا ہے تو وہ ایک ہی طرح سے پڑھے گا نا قرآن شریف الحمدللہ رب العالمین کچھ اور تو نہیں پڑھے گا نا اور اب آپ یہ کہیں کہ یار تو انگریزی میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین تو پڑھ لے انگریزی میں پڑھ لے ایک ہے چیز تعلیم ایک ہے تربیت اگر ابھی ہم اپنی پریزنگ گورنمنٹ کو دیکھ لیں گریجویٹ اسیمبلی ہے ان سارے گریجویٹس ہیں لیکن کرپشن جو ہے اروج پہ تو یہ کیا تعلیم کے اندر کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ تعلیم تو ہے لیکن دو پلس دو فور تو آتا ہے لیکن کرپشن اپنے روز پہ جا رہی ہے آپ کے کس چیز کی کمی ہے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں کہ ایسے لوگ پر آ رہے ہیں کہ وہ کرپشن میں بلوگ سوڑتا ہے اصل میں یہ سوال جو ہے اس کا جواب کیونکہ یہ پولیٹیکل ہے تو میں اوائیڈ کرتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے آپ نے خود ہی کہا کہ یہ ایک جھوٹی پڑی لکھی اسیمبلی ہے ابھی کل کی میں فگر دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ جو ہیں جن کی جالی ڈگریز ہیں تو جس چیز کی بنیادی تم بیمانی پہ رکھو گے غلط اس پہ رکھو گے اس پہ سے کیا نکلے گا اور تیسی بات یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی پاکستان کی پاکستان بنایا ہوں تو اس کو میں ایک اس میں کہتا ہوں بات کو کہ ایک کشتی تھی جس میں سونی کی کیلے جڑی ہوئی تھی کشتی اب آپ دیکھیں تو پلینکس ہو جاں ان کو جوڑ کے بناتے ہیں تو اس میں سونی کی کیلے جڑی ہوئی تھی اور اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پڑے لکھے لوگ ڈاکٹر فلوسفر استاد وکیل اور وہ اپنی منزل کی طرف فروا دھوا تھے تو ایک آدمی کو اس سینوں کی کیل نظر آگئی اس نے اس میں سے سونے کی کیل نکال کے اپنی جیم اڈال لی اور وہاں پر سے پانی آنے لگا تو اس نے کہا گوٹھا وہاں رکھ لیا چھیت کے اوپر اور کہنے لگا دیکھو بھائیوں دیکھنا اس میں پانی آرہا ہے کشتی ڈوب جائی دوسرے آدمی نے دیکھا اس نے دو کیلے نکال لی اور پھر اس نے وہ گوٹھا رکھ لیا وہاں پر اور کہنے لگا کہ جی دیکھنا کشتی ڈوب جائی تیسر آدمی نے تین کیلے نکال لی اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کشتی سے آدمی سونے کی کیل نکالتا جا رہا ہے اور اس گانے میں شریک ہو رہا ہے کہ وہاں یہوں دیکھنا یہ کشتی کیوں جائی ملکہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں ایک تو آپ نے سکس ہنڈر جو سینٹرز کا بتایا ہے یہ آپ کے بہت بڑا امجیکٹیو ہے اس کے علاوہ آپ کے کیا ہے جو آپ اچھی کرنا چاہتے ہیں ابھی تو میرا یہی ہے بالکل یہ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اللہ اتنی زندگی دے دے تو یہ پندرہ سال میں یہ جا کے یہ برا ہوگا وسائل کی میں پھرواہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے اور جو اس کی مخلوق کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو دے دیتا ہے ختم حالانکہ گورنمنٹ کا یہ بڑا انہیں اس کو ایکسپ کرنا چاہیے اور یہ کام کرنا چاہیے ایک ایک اڑا دمین چاہیے مشکل سے ایک جگہ پہ جو پاکستان میں جو پلڈ آئے اس کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی ایکٹیوٹیز دیں جی ہم نے اللہ کا شگر ہے یہ میں ویسے تو اس میں زیادہ وہ نہیں بلیو کرتا ہوں کیونکہ میری لائن مختلف ہے لیکن ہیلت کی مناظمت سے ہم نے اس وقت پانچ کیمپ ایڈاپٹ کیا ہوئے تھے لفظ ایڈاپٹ اور ان پانچ کیمپس میں ان کا کھانا ان کا رہنا ان کا وہ سب ان کی میڈیسن ان کی ساری لکافر اور ان سب چیزوں میں میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ میں خود پرسنی جا کے اس میں دیکھتا رہا ہوں میں اور میری بیگم ہم ساتھ جاتے تھے اور پھر یہ ہے کہ ہم نے اس میں خاص طور پر اعتمام کیا کہ جو خواتین تھیں خواتین میں جو پرگننڈ ویمنٹ تھیں اور ان کی ڈیلیوری کے کیسے تھے ان کو ان کو لکھا پاکستان فلڈ کے جو بھی آدمی افیٹس سے اس سے نکل رہے آسانی سے نکل آئے گا اس کے اور بھی کوئی آگے آنے والے بھی خطرنا ریاکشن ہوا میں پھر کوئی بات کہ میں اس پر موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ یہاں سے ڈرائیو کریں سپر ہائیوے پر ہیدر آباد تک آپ کو کہیں پر بھی یہ لوگ نظر نہیں آئے گئے بائیس دو کروڑ آدمی کہتے ہیں افیکٹڈ ہیں ایک گھر پہ سترہ آدمی رہتے ہیں کتنے آدمی رہتے ہیں سترہ اس میں سے دو بیمار ہو جاتے ہیں پندرہ آدمی دو آدمی کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ پندرہ آدمی ان دو آدمیوں کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور پوری قوم اتھر رہی ہے ماری ماری کے بھائی ہمیں بھیگ دو ہم نے یہ پندرہ آدمی دو آدمی کو دیکھنا ہے یہ پندرہ آدمی بھیگ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھیگ دو ہم ان دو آدمیوں کو دیکھیں پندرہ آدمی کیوں ان کے پاس ہے وسائل اگر وسائل کی کمی ہوتی ہے آپ جا کے شہریٹر میں کھڑے ہو جائے آج آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے ہی کھانا کھانے کے لئے چلے میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں آپ کو انٹر کنٹینٹل میں اوپر چاندی لاؤنج ہے چاندی میں اکھائے گا سیٹ نہیں ہے آپ کے لئے میرے پاس تو ایک ہی میسج ہے جو میں نے زندگی بھر جس کو اپنایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آؤ ایک اقرار کریں ایک اہد کریں آؤ ایک اقرار کریں ایک اہد کریں جن سے جندگی جن سے گریضہ ان سے پیار کر دوسرا ہے کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا قرینہ سیکھو اپنی مٹی پہ چلنے کا قرینہ سیکھو سنگے بھر بھر پہ چلو گے تو پھر سل جاؤ گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کے آپ نے اپنے ٹائم دیا ہمیں ناظرین آج آپ نے ڈاکٹر فرید الدین بقائی صاحب کی گفتگو سنی اور یقیناً آپ کو بہت سی معلومات بھی ہوئی ہوں گی اس انٹرویو کے بعد اب اپنے ہوش عدیل عارف کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ